اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزِ آشور ہے خاندانِ تطہیر علیہ السلام کے گھرِ اتر پر پہبا پیز ظلم ہوتے دیکھ کر آسمان کا رنگ زرد ہو چکا ہے کربلا کی زمین خونِ بنی حاشم علیہ السلام کے ایک ایک کترے کی حرارت محسوس کر کے لرز رہی ہے فضا میں انتہائی مایوس کن سناٹا چھایا ہوا ہے کائنات کے دل کی دھڑکن رکی ہوئی ہے مدبراتِ عمر کے ساتھ سینے میں آمد و شد کے عمل کو بھول کر رکے ہوئے ہیں کیونکہ اب مظلومِ کربلا علیہ السلام کی پاک شہزادی صلوات اللہ علیہہ کے پاک سرطاج علیہ السلام اذنِ جہاد لے کر میدان کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تیار بھی کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ خود شہنشاہِ کربلا علیہ السلام شہزادہ پاک علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر کے انہیں آراستہ کرنے میں مصروف ہیں امامِ مصموم علیہ السلام کے تبرکات سامنے رکھے ہوئے ہیں جن میں سے ان کا سامانِ جنگ برامت فرما کر ایک ایک چیز کے ساتھ اپنے نوخیز شیر کو آراستہ فرما رہے ہیں مگر سجانے کا انداز بھی بہت عجیب اور منفرد ہے امامِ مظلوم علیہ السلام نے اپنے لختِ جگر کو پوشاک اس انداز میں پہنائی کہ جیسے کسی نوجوان کو کفن پہنایا جاتا ہے کمر کے ساتھ تلوار آراستہ فرمائی اس کے بعد نگاہ فرمائی کہ کیا میرا لال واقعی دلہ نظر آ بھی رہا ہے یا نہیں چونکہ انہیں اتمامِ حجت کے لئے دلہ بنایا گیا تھا اس لئے آج میدان میں بھی دلہ بنا کر بھیجنا لازم تھا جیسے رات کو دلہ بنایا گیا تھا ویسے ہی اس وقت دوبارہ دلہ بنایا جا رہا تھا تاکہ امت ملون پر حجت تمام ہو جائے امامِ مظلوم علیہ السلام نے امامِ پاک کے ایک سرے کو کچھ حد تک دو حصوں میں تقسیم کیا اس کے بعد ایک حصے سے تحت الحنق بنائی اور ایسے ہی کہوں تو زیادہ درست ہوگا کہ شہزادہ پاک علیہ السلام کے چہرے پر اس طرح نکاب بنایا کہ آنکھوں کے علاوہ سارا چہرہ نکاب کے پیچھے چھپ گیا امامِ کے دوسرے حصے کو پیشانی پر ایسے لٹکایا جیسے مکنہ باندھا جاتا ہے اور مکنہ دلہ کی پیشانی کو چھپا لیتا ہے علامہ دربندی اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے کی تین وجوہات تھی پہلی وجہ یہ تھی کہ گرمی اور لو سے محفوظ رکھنا ضروری تھا کیونکہ بیوہ ماں صلوات اللہ علیہہ نے اس لال کو بڑے نازوں سے پالا تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ مظلوم کربلا علیہ السلام یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ کسی کی بد نظر ان کے چہرے پر پڑے اور تیسری وجہ یہ تھی کہ عرب میں دلہ کا مکنہ ایسے ہی بنایا جاتا تھا جس وقت شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام مکمل طور پر تیار ہو گئے تو اس وقت شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے اپنے پاک بنے علیہ السلام کو خود گھوڑے کی زین پر بٹھایا ایک حسرت بھری نگاہ لال کے پیاس زدہ چہرے پر ڈالی اور پھر فرمایا فی امان اللہ امام مظلوم علیہ السلام نے فی امان اللہ فرمایا تو شہزادہ پاک علیہ السلام نے اپنے رہوار کا رخ میدان کی طرف موڑا رہوار برک سوار کو ایڑ لگائی اور میدان میں آ گئے ان کے حسن و جمال کے بارے میں ایک شامی ملون کا بیان ہے کہ جس وقت شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام میدان میں آئے اور تیز ہوا نے رخی انور سے نکاب ایک طرف کیا تو میں نے دیکھا کہ اہل عرب کے پاس حسن کو بیان کرنے کے لیے چاند سے بڑھ کر کوئی شبیح نہیں تھی اس لیے وہ کہتا ہے کہ رخی انور ایسا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا میدان میں مہوے خرام ہو وہ کہتا ہے کہ افا کے لشکر پر شہزادہ نے ایسے تلو کیا جیسے کوئی شمشیر نیام سے باہر آ کر چمک مارتی ہے شہزادہ پاک علیہ السلام جس وقت میدان میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے اتمام حجت کے لیے خطبہ انشاء فرمایا جس میں بسم اللہ پڑھ کر اپنے جد اتھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر صلوات پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اے ساد کی ناخلف اولاد میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں کیا تمہیں اللہ کا کوئی ڈر نہیں اوہ دل کے اندھو ہمارا جو رشتہ سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے ہے تم نے اس کا لحاظ بھی نہیں کیا اور تم ان کے کم سے جوان اور ضعیف شہید کرنے میں مصروف ہو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ تیبہ کی شاخے کاٹنے میں مصروف ہو اور اس شجر تیبہ کی جڑوں کو نقصان پہنچا رہے ہو مگر یاد رکھو جن کے ساتھ تم لڑ رہے ہو وہ بقیت اللہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے بقیت اللہ ہے خیر اللہ کم انکم تم مومنین اس کے بعد پاک شہزادہ علیہ السلام نے اپنا تعرف کروایا فرماتے ہیں کہ جو ہمیں جانتے ہیں سو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے انہیں بتا دوں کہ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیٹے کا فرزند ہوں کہ جنہیں زہر دے کر شہید کیا گیا اور ہمیں بچپن ہی میں یتیم کر دیا گیا مگر میں نے بچپن میں اپنے بابا پاک علیہ السلام کا جنازہ مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس آتے دیکھا تھا میری پھوپیوں صلوات اللہ علیہ نے میرے سامنے میرے شہید بابا پاک علیہ السلام کے کفن سے ستر تیر برامت فرمائے تھے میں اسی مظلوم کا بیٹا ہوں تم اہل عرب اس قانون سے اچھی طرح واقف ہو کہ فریق مخالف کی طرف سے جب کوئی دلہ میدان میں صلحہ اور امن کا پیغام بن کر آتا ہے تو کائنات کی سب سے بڑی دشمنی ہونے کے باوجود صلحہ کر لی جاتی ہے تمہیں یہ بھی علم ہے کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یتیم پوتا ہوں میرے سر پر مکنہ نماز سجا ہوا امامہ گواہ ہے کہ میری رات ہی شادی ہوئی ہے میں دلہ بن کر تمہارے پاس چل کر آیا ہوں اور تمہاری منت کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جنگ نہ کرو ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ تم لوگوں نے خط لکھ کر ہمیں بلوایا ہے اگر تمہیں ہمارا آنا ناگوار ہے تو ہمیں راستہ دے دو ہم سرزمین عرب ہی چھوڑ جائیں گے ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے کیونکہ جو جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنے پردادار ساتھ نہیں لائے کرتے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے ساتھ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں صلوات اللہ علیہن بھی ہیں شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے ایسے انداز میں اتمام حجت فرمائی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ شامی ملون جتنے بھی سنگ دل تھے مو پھیر کر آنسو بہا رہے تھے حتیٰ کہ سارے میدان میں گریہ کی آواز بلند ہوئی ابن ساد ملون ایک ایک کو رونے پر سرزنش کر رہا تھا مگر لوگوں کے رونے کی آواز بلند ہوتی چلی گئی جس وقت شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اتمام حجت ہو چکی ہے تو اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق انہوں نے ریجس پڑھنا شروع کی فرماتے ہیں اگر تم مجھے نہیں جانتے تو دیکھ لو کہ میں ہی امام حسن علیہ السلام کا نور نظر ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اس کے بعد آواز دیتے ہیں حل من مبارز اگر کوئی جوان اس میدان میں ہے تو ہمارے سامنے آئے ابن سعید ملون نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اسے سامنے شام کے مشہور نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نظر آیا ابن سعید ملون نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ کئی سال سے تم بنی امیہ کے نمک خار ہو سالانہ ہزاروں دینار حکومت شام سے لیتے ہو آج جنگ کا وقت آیا ہے تو تم دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہو تمہاری شجاعت کی تو سارے عرب میں دھوم مچی ہے ذرا اس شہزادے کو دو ہاتھ دکھاؤ تو مانے جس وقت اس ملون نے ابن سعید ملون کی بات سنی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اس نے کہا ابن سعید ملون تو جانتا ہے کہ میں ایک ہزار جوان کے ساتھ پیادہ جنگ کرنے کا عادی ہوں اور تم مجھے اس بچے کے مقابلے میں بھیج کر میرا نام ڈبونا چاہتے ہو سارے عرب کی عورتیں بھی کہیں گے کہ اب ارزق شامی کی یہی اوقات رہ گئی ہے کہ بچوں سے لڑتا پھرتا ہے اس معصوم کی طرف دیکھو تو سہی جس کا رنگ بھی پیاس سے زرد ہو چکا ہے جس کے دہن مبارک سے بھی ماں کے دودھ کی خوشبو آ رہی ہے اس کے ساتھ جنگ کر کے میں اپنی توہین نہیں کروا سکتا ہاں میں اس انتظار میں کھڑا ہوں کہ اس دور کے اسد کردگار شہنشاہ وفا جناب عباس علیہ السلام کی جوانی کا ڈنگ کا ہر طرف بج رہا ہے اگر وہ میدان میں تشریف لائے تو ان سے میرا مقابلہ بنتا ہے اس بچے سے جنگ کرنا میری توہین ہے ابن سعد ملون اس کی بات سن کر ہنس پڑا کہتا ہے کہ یہ بچہ نہیں ہے یہ جناب حسن علیہ السلام کا پاک لال ہے اس پاک گھر کے بچوں کو گھٹی بھی شہادت کی ملتی ہے اور پہلا کھلونا جو انہیں جھولے میں دیا جاتا ہے وہ تلوار ہوتا ہے فن حرب و زرب انہیں والدین کی طرف سے خون کے ساتھ وراثت بن کر ملتا ہے موت ان کی تلوار کے سائے سے بھی کانپتی ہے ملون ذرا نیچے دیکھ جوان مردی تو ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہے جب تک تم اس بچے کے ہاتھوں مزا نہیں چکھو گے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی یہ ارزق ملون کہتا ہے کہ اگر تم اس بچے سے اتنے ہی مرغوب ہو تو پھر میں اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیج کر اس کا سر اتھر تمہیں منگوا دیتا ہوں ابن سعد ملون نے کہا کہ اس کے دو ہاتھ تم بھی چکھ لیتے تو مزا آ جاتا اچھا کوئی بات نہیں پہلے تمہارا بیٹا ہی سہی لیکن یاد رکھنا کہ یہ سر منگوا نا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو اور ان کے سر سے زیادہ تم اپنے بیٹے کے سر کی امید رکھنا اس ملون نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بلائیا اور کہا کہ فوراں جاؤ اور جا کر اس شہزادے کا سر لے کر آؤ میں یہیں کھڑا ہوں جلدی کرو اس کا بیٹا فوراں گھوڑا دڑا کر میدان میں آیا اس ملون نے آ کر شہزادہ پاک علیہ السلام کے سامنے رجز پڑی وہ ملون کہتا ہے میں پتر ہاں ارزق شامی دا جڑا لڑ دے نال ہزاران دے جن دی حقل کو سن کے کم ویندن وچ وحشی شیر کچھاران دے جن دی تیگ دی زرب نچاسنگ دے دل حل ویندن کو حساران دے جڑا گج دے کھم دے دیکھ کے جھڑ میدان دے وچ تلواران دے ذرا سنبھل کھڑو میں آگ یہاں ہن کٹ کے تیغ میان وچوں تیکو ولوی موقع دیندہ ہن بھجونی میدان وچوں تیکو ولوی موقع دیندہ ہن بھجونی میدان وچوں شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے گھوڑے کی زین میں انگڑائی لی اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی بکواس ختم کر لی ہو تو ہم بھی اپنا تعرف کروائیں پھر فرماتے ہیں میں اسد اللہ دا پوت رہاں اللہ دا شیر ببر میں ہاں میڈے جسمیچ خون ہے ڈاڑے دا این دور دا ہک ہے در میں ہاں جتا قدم جمعن نئی حل سنگ دے کونین دا ہک مہور میں ہاں تیڑا داوے تیغ ازمائی دا پر تیغ دا ہک دا ور میں ہاں بے تکیاں گالی چھوڑ کے ہن تو زرب تا جھل ہک وار میں دی میں وی پیاسا ہاں پر خون کتے ہے بھو پیاسی تلوار میں دی میں وی پیاسا ہاں پر خون کتے شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے ریجز پڑھنے کے بعد اسے فرمایا کہ تم وار کرنے کی اپنی حضرت میں ٹالو کیونکہ ہمارے وار کے بعد شاید تمہیں موقع نہ مل سکے اس ملون نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام پر تلوار کا وار کیا مگر پاک شہزادہ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ڈھال کے پیچھے اس طرح چھپا لیا جیسے بادل کے ٹکڑے کے پیچھے سورج چھپ جاتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ ارزق شامی ملون کے بیٹے نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ شہزادہ پاک علیہ السلام کی ڈھال دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس ملون کی تلوار نے ڈھال کو چیر کر شہزادہ پاک علیہ السلام کے بائیں بازو کو زخمی جا کیا امام مظلوم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھار آئے فوراً اپنے ساتھ کھڑے غلام محمد بن انس کو آواز دی اس کے قریب آنے کا انتظار نہیں فرمایا بلکہ وہیں سے ڈھال اس کی طرف اچھال دی اور فرمایا کہ فوراً گھوڑا دوڑا کر یہ ڈھال میرے لال تک پہنچاؤ محمد بن انس روایت کرتا ہے کہ میں جس وقت میدان میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شہزادہ پاک علیہ السلام اپنا امامہ چاک کر کے اپنے بازو پر پٹی باندھ رہے تھے میں نے جا کر مظلوم کربلا علیہ السلام کی ڈھال پیش کی شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے ڈھال کا بوسہ لیا اور اسے آنکھوں سے لگایا اور امام مظلوم علیہ السلام کی طرف دیکھ کر سر جھکا کر شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد دوبارہ میدان کا روح کیا ماہر شکاری بتاتے ہیں کہ ببر شیر کو اس وقت تک غصہ نہیں آتا جب تک کہ وہ زخمی نہ ہو جائے جس وقت اسد کردگار کا لخت جگر زخمی ہوا تو آنکھوں میں جلال کی سرخی نمودار ہوئی اس سے پہلے یہ شہزادہ دنیا کو ایک معصوم بچہ نظر آ رہا تھا مگر زخمی ہونے کے بعد یہ بچہ نہیں بلکہ فاتح خیبر کا جلال مجسم نظر آنے لگا دوسرے حملے کی تیاری ہوئی ادھر ارزق شامی ملون کے بیٹے نے گھوڑا دڑایا ادھر مولا امام حسن علیہ السلام کے نوخیز لال نے گھوڑے کو جولان دیا جس وقت دونوں گھوڑے آمنے سامنے آئے تو شہزادہ پاک علیہ السلام نے ایسا حملہ کیا کہ جس سے ملون کا گھوڑا دور جا گیرا اور وہ ملون گھوڑے سے بھی چند قدم آگے جا گیرا اس ملون کے سر پر خود تھا وہ بھی دور جا گیرا اس نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے گرتے ہی اس کے بال بکھر گئے وہ ابھی اٹھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑا گھوڑا دوڑا کر اس کے قریب آئے اور بھاگتے ہوئے گھوڑے سے ایسے جھکے جیسے ماہر نیزہ باز نشانہ لیتے وقت زمین کی جانب جھک کر نشانہ بناتا ہے یا جیسے بزکشی کے ماہر زمین سے بکرے کو اٹھاتے ہیں شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے ایسے ہی انداز میں بھاگتے ہوئے گھوڑے سے جھک کر اس ملون کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک ہاتھ کے ساتھ زمین سے اٹھا لیا مگر گھوڑے کی رفتار میں فرق نہیں آیا ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے شہباز غوتہ لگا کر کسی کمزور پرندے کو پنجوں میں دبا کر واپس اڑ گیا ہو شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کا گھوڑا اس طرف دوڑ رہا تھا کہ جس طرف ملون فوج کی صفحے لگی ہوئی تھی وہ ملون بے بس پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتا ہوا آ رہا تھا شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے اس ملون کو ایک ہاتھ سے اوپر اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر پٹک دیا وہ ملون جب تک فضا میں رہا ثابت رہا اور جیسے ہی زمین پر آیا اس کی کوئی ہڈی ایسی نہ تھی جو چور چور نہ ہوئی ہو ساری فوج کے موں سے بے ساختہ یہ فکرہ نکلا کہ واللہ تو واقعی امیر المومنین علیہ السلام کا بیٹا ہے میں سمجھتا ہوں کہ فوج ملون کی طرف دیکھ کر شہزادہ پاک علیہ السلام نے فرمایا ضرور ہوگا کہ یہی پہلوان شام سے تم ہمارے ساتھ لڑنے کے لئے لائے تھے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ عام طور پر شہزادہ پاک علیہ السلام کے مطالق یہی تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کم سے نازک اور نفیس شہزادہ تھے مگر یہاں پر دیکھیں کہ کبھی ہے کل جوان کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر ایسے دے مارنا کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے یہ کسی کم سے نازک نفیس بچے کا کام نہیں ہوتا بلکہ کسی آہینی جوان کا کام ہو سکتا ہے مردوں کا حسن نزاکت اور نفاست میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے چٹانی آساب اور آہینی پیکر میں ہوتا ہے جس وقت وہ ملون فنار ہوا تو شہزادہ پاک علیہ السلام نے گھوڑے کی باگ خیام کی طرف مور دی یہ دیکھ کر ارزک شامی ملون نے اپنے دوسرے بیٹے کی طرف دیکھا اور غصے کی حالت میں کہا کہ دیکھ رہے ہو بھائی تو وہی تھا جو فنار ہو گیا ہے کیا میں تمہیں اس کی لاش اٹھانے کے لیے ساتھ لیا تھا شہزادہ تو واپس جا رہا ہے اس ملون کے دوسرے بیٹے نے گھوڑا دڑایا اور آگے آ کر راستہ روکا شہزادہ پاک علیہ السلام نے گھوڑے کی لگام کھینچی ادھر اس ملون نے رجز کے انداز میں اپنی بکواس شروع کی جیکو مار کھڑیں او بال ہاوی نہ ہی ٹک کے تیغ چلا سنگدہ میں واقف ہاں ہر ہنر کنوں میرے سامنے کوئی نہیں آسنگدہ میں اینے زیدی نوک اتے ہاں اہد پہاڑ کو چا سنگدہ ہن سنبھل کھڑو پیا میں آدھا جنہی کوئی نہیں زرب پچا سنگدہ میں اپنے چھوٹے بھائی دا میدان اچ کرز لہا منہ ہے دیسا محلت نہ میں لحظے دی تُسا نظر نہ کہکو آمنہ ہے دیسا محلت نہ میں لحظے دی تُسا نظر نہ کہکو آمنہ ہے شہزاد عمیر قاسم علیہ السلام نے جس وقت اس کی ریج سنی تو جبین مبین پر ایک جلال آمیز سرخی ظاہر ہوئی اس کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں پرے کھڑ کے لافہ مار نہ توں دیکھا میں کتنے تیکو دا آن دن کئی تینج ہیں وچ میدانہ دے امیں مفتی پھوت بڑا آن دن تلوار تے آن دی ہے جان نوبت بھج دھک کے جان بچا آن دن تلوار دے ہتھیا ہنر نکھا تے کگاہ لیں دے بہنڈا آن دن تینج ہیں کل بکواسان دی چاندہ کجھ میں ہن کر تدبیر دے ما سرہ نیڑے آ ملون اعزل تینج ہیں کھڑ کے کھا کھا چیر دے ما یہ ملون اعزل جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے نیزے کا وار کیا شہزادہ پاک علیہ السلام نے اس کے آتے ہوئے نیزے کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اسے اسی رفتار سے ملون کی طرف واپس پھینکا ابھی وہ ملون سنبھلا نہیں تھا کہ نیزہ اس کی پسلیوں میں سراخ کرتا ہوا دوسری طرف جا نکلا یہ ملون زمین پر جا گرا شہزادہ پاک علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو اس کی لاش کے گرد ایک چکر دیا اور فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تمہیں صرف زبان چلانی آتی ہے میدان میں لڑنا تمہارے خاندان کے بس کی بات نہیں ہے ادھر جوش میں ارزق ملون کا تیسرا بیٹا سامنے آیا وہ غصے سے پانگل ہو رہا تھا اس ملون نے اس انداز میں رجس پڑھی کر قتل تو میدے بھائیاں کو نمے واپس ہرگز جا سنگ دا بے مثل آہی ہر ویر میدہ جندہ کوئی نہیں درد پچا سنگ دا انہاں دی جدائی دا صدمہ نہیں میدہ جگر اٹھا سنگ دا ذرا سنبھل میں سرتے آگیاں ہاں میدی زرب کو کوئی نہیں چا سنگ دا میدے دل وچ درد ہے بھائیاں دا جے کو بدلے نال مکیسا میں شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے اس کی رجس سنی اور مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم رجس پڑھ رہے ہو یا اپنے بھائیوں کا مرسیہ سنانے آئے ہو فرماتے ہیں انہاں دی جدائی دا صدمہ آکھیں تا میں آپ مٹا دیں دا انہاں کو بھی سکھ تیرے ملن دی ہے تک انہاں کول پچا دیں دا ودا اوکھا تھی سے زندگی بھر تیری زندگی تو جان چھڑا دیں دا تیرے کان جہنم موجھی ہے میں اون دی موج لہا دیں دا یہ سن کر ملون ازل غصے سے پاگل ہو گیا اس نے جلدی سے نیزے کا وار کرنے کے لئے ہاتھ اوپر اٹھایا ادھر شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس ملون کا بازو کٹ کر زمین پر جا گرہ بازو کٹتے ہی اسے لڑنا بھول گیا اور وہ واپس بھاگا شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے گھوڑا اس کے پیچھے لگایا اور اس بھاگتے ہوئے ملون کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا اور اس کی بے سرلاش کئی قدم تک بھاگتے ہوئے گھوڑے کی زین پر نظر آتی چلی گئی ایسے ہی ارزق شامی ملون کے بیٹے آتے رہے اور واصل جہنم ہوتے رہے ایک روایت یہ ہے کہ اس کے چار بیٹے فننار ہوئے دوسری روایت یہ ہے کہ اس کے سات بیٹے آئے جنہیں شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے چند لمحوں میں واصل جہنم کر دیا جس وقت جناب امیر قاسم علیہ السلام ارزق شامی ملون کے تمام بیٹوں کو داروغہ جہنم کے حوالے کر چکے تو انہوں نے خیام کا رخ کیا اس کی وجہ صاحبان مقتل نے یہ لکھی ہے کہ شاید تین دن کی پیاس نے غلبہ کیا تھا جس کی وجہ سے شہزادہ پاک علیہ السلام نے کچھ کمزوری محسوس کی تو اس وقت انہوں نے اپنے رہوار کا رخ خیام کی طرف مڑا ادھر ارزق شامی ملون دستور عرب کے مطابق جنگ کے لئے تیاری کرنے میں مصروف تھا اس ملون نے لباس حرب پہنا اور سامان جنگ سے لیس ہو کر اپنی تلوار کمر کے ساتھ باندھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آ گیا جس وقت یہ ملون میدان میں پہنچا تو شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام خیام کی طرف روانہ ہو چکے تھے ابھی وہ خیام سے کچھ فاصلے پر تھے کہ یہ ملون گھوڑا دوڑا کر ان کے سامنے آ گیا اور کہا کہ جب کسی کا کرز دینا ہو تو یوں جلدی جلدی گھر نہیں لوٹا جاتا آپ نے میرے ساتھ بیٹے قتل کی ہیں اس لیے اب گھر جانے کی خواہش ہی چھوڑ دیں شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے نگاہ کی تو سامنے ایک دیو کامت اور غرق کے آہن جوان نظر آیا وہ ملون اتنا جسیم تھا کہ گھوڑے کی زین پر ایک پہاڑ کی صورت نظر آ رہا تھا شہزادہ پاک علیہ السلام نے اس ملون کی بات سنی تو پیاس کی شدت کے باوجود انہیں اپنے رہوار کو میدان جنگ کی طرف موڑ لیا میدان میں پہنچ کر جس وقت دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو اس ملون نے دستور عرب کے مطابق رجز پڑھی میں ارزق شیر جنگاور ہاں ہیمی ماہر زور از مامن دا جے ہوندے مقابل شیر خدا وال مل پون دا میدے آمن دا یا ملدہ پاک عباس دنال اج موقع تیغ از مامن دا کہبال دنال نے لطفان دا تلوار دفن از مامن دا میدے دل وچ درد ہے پتران دا تو کج نہیں سجدہ ہور میں کوں گیاں وحشی بڑھ میں لحظے وچ ہوند سمجھ تو آدم خور میں کوں گیاں وحشی بڑھ میں لحظے وچ ہوند سمجھ تو آدم خور میں کوں ادھر شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے خوشک ہونٹوں پر سبان پھیر کر رجز پڑھنا شروع کی تو امام مظلوم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے شہنشاہ وفا علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ ملون تجربہ کار ہے اور میرا یتیم کم سن بھی ہے اور تین دن کا پیاسہ بھی ہے امام مظلوم علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور فرمایا خالق میرے پیاسے یتیم کی نصرت فرما ادھر مستورات نے دائی پاک صلی اللہ علیہ کو بھبر پہنچائی کہ اب جو ملون شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا ہے وہ عرب کا مشہور پہلوان ارزک شامی ہے جو اکیلہ ایک ہزار کے ساتھ جنگ کرتا ہے جو ہی یہ خبر پہنچی تو پاک مستورات میں بے قراری کی لہر دوڑ گئی جناب سیدہ شریکت الحسین صلوات اللہ علیہ دلہ کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہ کے قریب آئیں اور فرمایا کہ ضعیف ماں کی اپنے جوان بیٹے کے حق میں جو بھی دعا ہو اسے خالق رد نہیں فرماتا یہ آپ کے نور چشم کے لئے انتہائی مشکل وقت ہے اس لئے اپنے لال کے حق میں دعا فرمائیں شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کی والدہ پاک صلوات اللہ علیہ نے سجدے میں سر رکھا اور دعا فرمائیں کہ اے رب زلجلال والاکرام میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں مگر اس وقت میں یہ چاہتی ہوں کہ صرف ایک بار میرا لال خیریت سے واپس خیام میں آ جائے اس کے بعد پاک مخدومہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے اس وقت سجدے سے سار اٹھایا جس وقت خیمے کے دروازے پر اپنے لال کی آواز سنی ادھر میدان جنگ میں جنگ کا آغاز ہوا تو ارزق شامی ملون نے پہلے نیزے کا وار کیا جسے شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے کمال ایک فن کے ساتھ اپنی ڈھال پر رکھا اس وار کا خالی جانا اس ملون کی توقع کے بلکل خلاف تھا کیونکہ اسے اپنے اس داؤ پر بڑا ناز تھا جس وقت اس کا یہ وار خطا ہوا تو یہ ہوش و حواس کھو بیٹھا اس نے فن سپاہ گری کے اصولوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے دوسرا حملہ کیا اس ملون نے غزب ناک ہو کر شہزادہ پاک علیہ السلام پر وار کرنے کی بجائے ان کے گھوڑے کے شکم پر نیزے کا وار کر دیا جو کارگر ثابت ہوا دولہ پاک علیہ السلام کے رہوار نے اپنے مالک پر قربان ہو کر زمین کربلا کو معلہ بنایا ادھر شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے پیادہ جنگ شروع کی ادھر امام مظلوم علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو انہوں نے فوراں جناب غازی پاک علیہ السلام کو حکم دیا کہ جلدی سے مرتجز میرے قاسم تک پہنچاؤ شہنشاہ وفا علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں مرتجز کی باغ پکڑی اور اسے اپنے رہوار کے ساتھ دوڑاتے ہوئے شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کے قریب پہنچے جس وقت شہزادہ کی نظر چچا جان پر پڑی تو ہونٹوں پر مسکان آگئی چہرے پر مسرد کی سرخی پھیل گئی رخ روشن پر اتمنان کے سورج نے تلو کیا شہزادہ کو شفقت امام زمانہ علیہ السلام دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی فوراں جناب غازی پاک علیہ السلام کے قریب آئے اور ایک لائق شاگرد کی طرح ان کی رکاب کا بوسہ لیا اور اس کے بعد مرتجز کی باغ سنبھالی ایک جمپ کے ساتھ مرتجز کی زین میں سوار ہوئے اور اسے دوڑا کر ارزق ملون کے سامنے آگئے جناب امیر قاسم علیہ السلام نے ارزق ملون کے ساتھ جنگ کرتے وقت اپنی تلوار نیام سے نہیں نکالی تھی بلکہ اس ملون کے بڑے بیٹے کی تلوار کو استعمال کرنے کا ارادہ فرمایا جس وقت اس ملون کی نظر بیٹے کی تلوار پر پڑی تو اس نے پوچھا کہ یہ تلوار کس کی ہے شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے ہی بیٹے کی تلوار ہے اس نے کہا کہ یہ تلوار تو میرے بیٹے نے خصوصی طور پر اس جنگ کے لیے ایک ہزار دینار کے عوض خریدی تھی آپ نے یہ کیوں اٹھا لی شہزادہ پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تلوار تم ہم پر استعمال کرنے کے لیے لائے تھے اگر وہی تمہاری کھوپڑیوں کے پرخچے اڑائے تو زیادہ لطف آئے گا وہ ملون غصے سے پاگل ہو گیا اس نے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا کہ اے کمسن شہزادے میں بہت بڑا شہ سوار اور تجربہ کار جنگ جو ہوں آج میں آپ کو جنگ کے نئے دعو پیچ سکھاؤں گا یہ سن کر شہزادہ پاک علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تم جنگ کے تمام فنون سے واقف ہو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں کسی بچے کی نسبت تو یقیناً فنون جنگ سے زیادہ واقف ہوں شہزادہ پاک علیہ السلام نے فرمایا تم تو فن جنگ کے ابتدائی اصول بھی نہیں جانتے کیونکہ جب کوئی شاہ سوار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھوڑے کا تنگ دیکھتا ہے جبکہ تمہارے تو گھوڑے کا تنگ بھی ڈھیلا ہے اور تمہیں معلوم تک نہیں اس ملون نے جھک کر اپنے گھوڑے کا تنگ دیکھنے کی کوشش کی اس وقت شہنشاہ وفا علیہ السلام نے آواز دے کر فرمایا میرا لالہ بھی سے سنبھلنے نہ دینا تین دن کے پیاسے شہزادے نے دونوں ہاتھوں سے تلوار کو مضبوطی سے پکڑ کر آواز دی اللہ ہو اکبر اور اس آواز کے ساتھ ہی تلوار کا ایک بھرپور فار کرتے ہوئے فرمایا اے عرب کے نام ور جوان تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ میدان جنگ میں آتے ہیں تو مد مقابل کے کسی بات پر کان نہیں دھرتے آت تجھے میں آج نیا داؤ سکھاؤں وہ ملون دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایسے زمین پر آیا جیسے کوئی چٹان گرتی ہے اس وقت جناب امیر قاسم علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھ جو تجھ جیسے ملون کو ٹھیک دو حصوں میں تقسیم کر دے اسی کو تو قاسم کہتے ہیں جس وقت یہ گھوڑے سے گرنے لگا تو ابھی یہ زمین پر نہیں آیا تھا کہ جناب امیر قاسم علیہ السلام نے تلوار کا ایک اور وار کیا مگر یہ وار اصول جنگ کے خلاف تھا کیونکہ تلوار ہمیشہ تین سمت میں سفر کرتی ہے نمبر ایک دائیں سے بائیں طرف نمبر دو بائیں سے دائیں طرف نمبر تین اوپر سے نیچے مگر جناب امیر قاسم علیہ السلام نے یہ حملہ نیچے سے اوپر کی طرف کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ارزق شامی ملون کا سر کٹ کر اوپر فضا میں اچھلا جناب امیر قاسم علیہ السلام نے ذل جناب پاک کو بھگاتے ہوئے اسے زمین پر پہنچنے سے پہلے کیچ کیا اور اس کے بعد اسے زمین پر دے مارا جس کی وجہ سے میدان میں دھول اٹھی اس ملون کا گھوڑا بے سوار و بدحواس ہو کر میدان میں دوڑا جناب امیر قاسم علیہ السلام نے مرتجز کو ایڑ لگائی اور اس بھاگتے ہوئے گھوڑے کا تعاقب کیا جیسے ہی اس سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے کے قریب پہنچے تو مرتجز سے جھک کر اس ملون کے گھوڑے کے ہوا میں لہراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور چھلانگ لگا کر اس کی زین میں سوار ہو گئے پھر اس کی باگیں سبھال کر اسے واپس مڑا اور مرتجز کی باگ پکڑی اور انہیں ساتھ لے کر سرکار وفا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے پاک مرتجز ان کے حوالے کیا اور مسکرا کر ان کے قدموں پر ہاتھ لگانے کیلئے جھکے تو شہنشاہ وفا علیہ السلام نے بیٹے کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا تاریخ گواہ ہے کہ باقی جنگ شہزادہ پاک علیہ السلام نے ارزق شامی ملون کے گھوڑے پر سوار ہو کر کی ارزق ملون کو فنار کر کے شہزادہ پاک علیہ السلام کامیاب واپس لوٹے تو آتے ہی امام مظلوم علیہ السلام کے قدموں پر چھک گئے سرکار نے انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا امیر قاسم علیہ السلام ارزق کرتے ہیں آقا شدید پیاس ہے کیا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے مظلوم کربلا علیہ السلام نے صبر کی تلقین فرمائی اس کے بعد اپنی انگوشتری عطا فرمائی اور فرمایا کہ اسے اپنے دہن مبارک میں ڈال لیں جناب امیر قاسم علیہ السلام بتاتے ہیں کہ جس وقت ہم نے انگوٹھی موں میں ڈالی تو اس میں سے آب کوسر کا ایک چشمہ جاری ہوا جس وقت شہزادہ پاک علیہ السلام سہراب ہو چکے تو امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی تو ہم نے پلایا ہے ان قریب آپ کو بابا پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے جامع کوسر بھی آتا ہوگا ادھر پاک بنی صلوات اللہ علیہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے خیمے میں سر جھکا کر مصروف دعا تھی کہ اچانک انہیں اپنے پاک سرتاج کی آواز آئی انہوں نے فوراں اپنے خیمے کے روزن سے نگاہ فرمائی تو دیکھا کہ پاک سرتاج کا چہرہ خون علود ہے جسم اتھر پر بھی چند زخم موجود ہیں اپنے مہربان آقا کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں چچا جان شدید پیاس ہے یہ حالت دیکھ کر خدا جانے ان کے دل پر کیا گزری ہوگی سب مومن مل کر دعا کریں کہ اب تو ان کے دکھ درد ختم ہوں اس چند گھڑیوں کی دلھرن کی حقیقی خوشیوں کا موسم جلدی آئے ہمارے بار میں آقا جلاللہ فرج و شریف ان کی خوشیاں لے کر جلدی تشریف لائیں اور ان کا انتقام لیں اور انہیں عبدی خوشیاں آتا فرمائیں یہ گھر دوبارہ ایسے آباد ہو کہ پھر کسی دکھ کا سایہ بھی اس کے قریب نہ آ پائے سب مل کر دعا کریں جافر سلامت ہوئے جافر این کمسن بن رے دے ول تھیون سگن تمامیں خوش بختیاں وچھ تبدیل تھی وے انہ دردان دا انجامیں ملن ان خوشیاں ول بن ری کوں بھلے درد و علم دی شامیں آسیج سجاون بن ری دی سادہ باہرمہ پاک امامیں الہی آمین الہی آمین الہی آمین